اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون کون آرمی چیف نہیں ہوگا اگر آپ جانتا چاہتے ہیں کہ کون کون آرمی چیف نہیں ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی نسکیپ کیے کمپلیٹ واج کرنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام آباد میں ایک بر پھر آرمی چیف کی تیاناتی کا معاملہ خبروں کی زینت بن رہا ہے اور اب تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ شاید یہ اعلان اگلے چند ہی دن میں ہو جائے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا اس حوالے سے سینئر صحافی عمر چیما اور عزاز سید نے اپنے یوٹیوب چینل ٹاک شوک پر ایک پروگرام کے دوران تازہ ترین اطلاعات سے اگہ کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہو سکا کہ آرمی چیف کون ہوگا لیکن کون نہیں ہوگا یہ بات تیہ ہو چکی ہے عزاز سید کے مطابق گزشتہ ہفتے وزیراعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی حکمران جماعتوں کے نمائندگان شریک تھے اس اجلاس کی سہربراہی شبہ شریف کر رہے تھے اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ وزیر دفاع خاج آصف کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ فیصلے کب از وقت کر لینے چاہیے یہ فیصلے اس لیے کر لینے چاہیے تاکہ اب ہم ختم ہو جائے لیکن انہوں نے کھل کر بات کیوں نہیں کی جب ہم نے ان کے کچھ قریبی ساتھیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہمارے وزراء اور خود وزیراعظم بھی کل کر بات کرنے سے غریضہ ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی باتیں ریکارڈ نہ ہو رہی ہوں سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ اب وزیراعظم شبہ شریف اپنے بھائی نواز شریف سے رابطہ کرنے کے لیے بھی ورس اپ پر اعتبار نہیں کر رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی محفوظ نہیں ہے تین لوگوں کے نام فائنل ہو چکے ہیں کہ یہ آرمی چیف نہیں بن سکتے اس موقع پر ایضا سید نے بتایا کہ آرمی چیف کے تقرار کا فیصلہ تین لوگوں کے ہاتھ میں ہے ایک ہے وزیراعظم شبہ شریف جن کے پاس دستخط کا اختیار ہے ایک ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا جنہوں نے اشاروں کنائیوں میں ایک جنرل کو آرمی چیف بنانے کا مشورہ دیا ہے لیکن واضح طور پر نام نہیں لیا تیسری شخص ہیں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں آصف علی زرداری کا کردار اس میں کم ہے حالانکہ پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کردار ادا کریں گے لیکن انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمارے مشورے پر عمل کرنا ہے تو ہم سے مشاورات کریں ورنہ ہمیں باہر ہی رہنے دیں ایضا سید کے مطابق شبہ شریف نواز شریف اور آرمی چیف تینوں کے نزدیک تین الگ الگ لوگ فیوریٹ ہیں آرمی چیف نے کوئی نام لیے بغیر بتا دیا ہے کہ ان کے نزدیک بہترین امیدوار کون ہے شبہ شریف بھی ایک صاحب کو تینات کرنا چاہتے ہیں جبکہ نواز شریف کا کہنا ہے کہ سب سے سینئر جنرل یعنی لیفٹین انٹر جنرل آسم منیر کو آرمی چیف لگا دیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو ہم ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ